اشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل اور رمضان شگر ملز کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا آج اتصاب عدالت میں پیش ہوں گے اتصاب عدالت کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کارکنان کو سیول سیکیٹیریٹ تک محدود کیا جائے گا نیب نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو آج گیارہ بجے طلب کر لیا نیب نے آمدن سزائے دساسے اور منی لانڈرنگ کیس میں تلبی کا نوٹس چھانوے اچ مارل ٹاؤن مصول کروا دیا شہباز شریف سے اہلیہ نسرت شہباز کے ایک آکاؤنٹ میں منتقل ہونے والی رقم سے متعلق پوچھ گچ کی جائے گی نیب ذرائع پنجاب سمنی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے لیے ایک اور مشکل نیب کا پھر بلاوا دس اپریل کو دن گیارہ بجے طلب کر لیا تلبی کا نوٹس بھی جاری شریف خاندان کیس کے اہم ملزم محمد مشتاق کی گرفتاری مشتاق نے پچاس کروڑ سلمان شہباز کے ایک آکاؤنٹ میں منتقل کیے ملزم محمد مشتاق کو آج اعتصاب عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ ڈیا جائے گا نیب اعلامی اجاری مشتاق پر ساٹھ کروڑ کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے ذرائع نام ای سی ایل میں شامل نیب کو مطلوب تھا مشتاق کسی شگر مل کا مینجر نہیں نہ ہی ملازم رہا ترجمان شریف خاندان لاہور ہائی کوٹ نے نیب کو حمزہ شہباز کی گرفتاری سے روک دیا ایک کروڑ اوپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم پنجاب میں آپوزیشن رہنما کی یا بوری زمانت میں سترہ اپریل تک توسیر جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی نیب سے جواب طلب کرنے کا نوٹس جاری اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں حمزہ شہباز حمزہ شہباز کو لاہور ہائی کوٹ سے ریلیف تو مل گیا حمزہ شہباز کو جیل سے باہر رکھنے کے لیے حکمت عملی بھی تیار پروڈکشن آرڈر جاری کروانے کے لیے منصوبہ بندی شروع مسلم لیگ نون نے پوری طور پر پنجاب اسملی کی پبلک اکاؤنس کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا سمیو اللہ خان کہتے ہیں پی اے سی ون کی سربراہی حاصل کرنا اوپوزیشن کا حق ہے حکومت وعدہ کرنے کے باوجود ٹال مٹھول سے کام لے رہی ہے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی لاہور آمد سابق وزیراعظم نواز شریف کو ٹیلی فون دونوں رہنماؤں کا جاتی عمرہ میں ملاقات پر اتفاق سیاسی صورتحال اور فوجی عدالتوں کے قیام پر مشاورت ہوگی حکومت مخالف تحریک چلانے کی تجویز پر بھی گوھر ہوگا نواز شریف کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف آج شریف میڈیکل کمپلیکس میں اپنا تفصیلی معاینہ کرائیں گے نواز شریف کو عدویات بھی دی جائیں گی چودری برادران کی انکوائریز بند کرنے کا نائن سی ریفرنس ریفرنس کی حتمی منظوری کے لیے اعتصاب عدالت میں سماعت تاج ہوگی چودری برادران کے خلاف الڈی ایس سٹی میں پلوٹس کا مقدمہ چل رہا ہے تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ یہ پلوٹس چودری برادران کے بلازم نے خریدے نیب ریفرنس وزیراعظم عمران خان کی زرے صدارت آم اجلاس پنجاب میں مقامی حکومتوں کے نظام پر بریفنگ دی گئی اختیارات کی نیچلی سطح تک منتقلی عوام نمائندگان کو با اختیار بنانے پر غور وزیراعظم کو پنچائتی اور مقامی حکومتوں کے انتخابات کے مجووزہ ٹائم فریم سے بھی آگاہ کیا گیا اجلاس میں وزیراعظم پنجاب کے والد کے حسال سواب کے لیے دعا بھی کرائی گئی وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات سبائی وزر قانون بشارت راجہ بھی شامل ملاقات میں پنجاب کے امور پر تبادلہ خیال جب اسلام پھیل رہا تھا اس وقت بھی سازشے اسلام کے خلاف ہوتی تھی تو ہم تو بہت ادنا سے لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں حسد جو ہے حسد تو جب تک دنیا رہے گی حسد رہے گا تو حسد پہ اچھا اس میں میں ایک جملے میں اس بات کا جواب دیدوں سر کہ بس میں صرف یہی کہوں گا کہ پیارے حسد نہ کر محنت کر کیا پنجاب حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے وزیر خوراک اور وزیر زراد کی پریس کانفرنس کے دوران صحافی کا سوال نمان لنگڑیال اور سمی اللہ چودری نے مشترکہ طور پر کہا محنت کر حسد نہ کر مائس اپریل سے باردانہ کی تقسیم شروع ہوگی چھوٹے کاشتکاروں کی بہتری کے لیے ایک سو تیس ارب کی گندم خریدیں گے کسانوں کی شکایات کے ازالے کے لیے سینٹرز میں کمیٹیاں قائم کر دی گئیں کسانوں کی راہنمائی کے لیے ٹال فری نمبر بھی متعارف کروا دیا گیا آٹھ ماہ میں محکمہ خوراک کی کارکردگی بہتر بنائی صبح وزیر سمی اللہ چودری اور ترجمان وزیرحالہ ڈاکٹر شباز گل کی پریس کانفرنس ڈاکٹر شباز گل کہتے ہیں ہمارے موجودہ زخائر فوڈ سیکیورٹی کے زخائر کے مطابق ہیں منجاب کے نئے بلدیاتی نظام کے تجویز کردہ سفارش سامنے آگئیں ویلش کامسل اور محلہ کامسل کا انتخاب غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کی تجویز زلہ کامسل کے بجائے تحصیل کامسل کے نظام کے سفارش تحصیل اور مونسپل کامسل کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کی تجویز دی گئی وزیراعظم کی منظوری کے بعد پنجاب کابینہ اور پنجاب اسمبلی سے منظوری حاصل کی جائے اورنج لائن ٹرین منصوبات ٹھیک اداروں کو ادائے گیاں حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئی الڈی اے نے محکمہ خزانہ سے دس ارب کی رکوم لے لی الڈی اے نے ایک ارب کی ادائیگی کر کے معاملہ گول کر دیا ٹھیک اداروں کے الڈی اے کے زم میں دس ارب سنتالس کروڑ روپے کے واجبات ڈائریکٹر فانانس الڈی اے علی شہزاد کہتے ہیں گوورننگ باری نے اورنج ٹرین منصوبے کی ریوائزڈ ایڈمنسٹریٹیو اپروول نہیں دی ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سعید کا پنجاب کی تاریخ کا بڑا فیصلہ پہلی مرتبہ تین خواتین ریجسٹری مہرر تائینات عرصہ دراز سے تائینات لاہور کے باون ریجسٹری مہرروں کے بھی تبادلے سالحہ سعید کہتی ہیں خواتین کے بطور ریجسٹری مہرر تائیناتی سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا ڈی سی سالحہ سعید کی زیرے سدارت ان صدادے پولیوں سے متعلقے کی جلاس مارچ میں پولیوں مہم میں ناقص کار کردگی اور غیر حاضری پر بڑے فیصلے ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر فیصل کی کار کردگی غیر تسلی بکش قرار وارننگ جاری 18 لیڈیس سینٹری پیٹرول اور سینٹرل پیٹرول نوکریوں سے برخواست ذاتیر رنجیش ہربنسپورا میں سسرالیوں کا گھر پر مبینہ دھاوہ شوہر کا ساتھیوں کے ہمراہ بی بی اور اس کے اہل خانہ پر تشدد تین خواتین سمیت پانچ افراد زخمی متاثرہ فیملی نے ان دراج مقدمہ کے لیے خانہ ہربنسپورا میں درخواست جمع کرنا دی شہر کی دیواروں کو گندہ کرنے والے ہوشیار ہو جائیں دیواروں پر اوٹ پٹھانگ لکھنے اور گندہ کرنے پر مقدمات درج ہوں گے میکمہ بلدیات نے میٹرپولیٹن کارپوریشن کو حکم دے دیا وال چاکنگ کے خلاب مہم چلانے کی ہدایت دیواروں پر لگے پوسٹر اور نفرت انگیز جملوں کو بہری طور پر مٹایا جائے چیف آفیسر میٹرپولیٹن کو مراصلہ تمام زونوں کو شہر میں تعمیر غیر قانونی پلاسوں کے خلاف میٹرپولیٹن کارپوریشن کی بڑی کاروائیاں چھے غیر قانونی تعمیرات نسمار کاروائیاں بند روڈ، آٹ پول روڈ اور راوی روڈ پر کی گئیں ایک پلاسا مالک نے کردی بلدنگ انسپیکٹر کی دھولائی پلاسا مالک بلدنگ انسپیکٹر کے دان توڑ کر فرار پولس مو تکتی رہ گئی انٹرمیڈی ایٹ پارٹ ٹو کی کتاب میں آبادی بڑھنے کی انہوکھی وجوہات سوسیولوجی کی کتاب میں گرم موسم کو آبادی بڑھنے کی وجہ قرار دے دیا پرابیٹ پبلیشرز کی کتاب انٹروڈکشن آف پاکستانی سوسائیٹی کے نام سے پروخت کتاب میں غیر اخلاقی جملے لکھے گئے ہیں ایم ڈی ٹیکس بک بورڈ عبدالقیوم کہتے ہیں دو ہزار سولہ میں کتاب پر پبندی لگائی پبلیشر نے چالاکی سے کتاب کا نام تبدیل کر کے چھاپ دی ہسپتالوں میں سہولیات کے آسان فرامی کی کاویش پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور شوکت خانم اسپتال نے مفاہمتی یاداشت پر دستخط کیے سبائی وزیر برائے محنت انصر مجید کی بطا اور ممانے خصوصی شرکت معایدے کے تحت پنجاب شوشل سیکیورٹی کے سترہ ہسپتالوں میں شوکت خانم کا جدید مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم لاغو کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی کہتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں معاشرے کی بہتری کے لیے زمداری سوفی ہے ماتحط عدلیہ کے ججز کی ٹریننگ سے جیڈیشل سسٹم میں بہتری آئے گی پنجاب جیڈیشل اکیڈمی میں سینئر سیول ججز کے نئے تربیتی سیشن کا آغاز ڈی جی جیڈیشل اکیڈمی نظیر احمد گجانا کی تقریب میں شرکت عوامی مسائل کا حل عوام نمائندگان کی اولین زمداری سمن آباد میں سبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلام اقبال کی کھولی کا شہری عوامی مسائل سنیں اور ضروری اقدامات پر عمل درامت کا حکم دیا کہتے ہیں ہمیں اصلاحات کی سخت ضرورت ہے پنجاب پولس کا یونیفارم کیسا ہوگا فیصلہ ہو گیا حکومتی کمیٹھی نے نئے یونیفارم کی منظوری دے دی کمیٹھی نے نیلے رنگ کی یونیفارم کا انتخاب کر لیا سبائی وزراء آئی جی پنجاب دیگر نے یونیفارم کا انتخاب کیا موسیقی 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 مہمان خصوصی آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی نے پریٹ کا معاینہ کیا جوانوں نے مارشل آرٹس کا بہترین مظاہرہ بھی پھیش کیا وقت کے ساتھ جرائم پیچیدہ اور وسط اختیار کرتے جا رہی ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے مجرمان کو گرفتار کر کے سزائیں دلوائیں آئی جی امجد جاوید سلیمی کا خطاب موسیقی موسیقی